اوکے تو آج ہم بات کر رہے ہیں جنرلائز انگزائیٹی ڈیسورڈر کے بارے جنرلائز انگزائیٹی ڈیسورڈر کیا ہے اور اس کی کاؤزز کیا ہیں اور ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انگزائیٹی کیا چیز ہوتی ہے انگزائیٹی بسیکلی ایک ایسی سٹیٹ ہے جو کہ ہر انسان نے کسی نہ کسی موقع پر محسوس کی ہوتی ہے انگزائیٹی وہ پریشانی ہے جب آپ کا ریزلٹ آنے والا ہوتا ہے یا آپ ایک زہم دینے جا رہے ہوتے ہو یہ سٹیٹ آف انگزائیٹی اگر کچھ وقت کے لیے رہے تو وہ نارمل ہے لیکن اگر یہ سٹیٹ آف انگزائیٹی ہر وقت انسان کو رہے اور اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ کے زندگی کو افیکٹ کرنا شروع کر دے آپ اپنے لائف سٹائل کو خراب کرنا شروع کر دے تو ایسے وقت پہ انگزائیٹی نارمل نہیں رہتی انگزائیٹی وہ سٹیٹ آف وری ہے جس جو انسان کو محسوس ہوتی ہے اس کو فیر ہوتا ہے اسے ڈر لگتا ہے اور وہ پیشنٹ ہائپر ویجلنٹ ہوتا ہے ہائپر ویجلنٹ سٹیٹ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان دینا چاہتی ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو سیمٹمز میں کیا محسوس ہوتا ہے پیشنٹ کو پالپیٹیشنز ہوتی ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں پرسپائریشن ہوتی ہے اور پسینے آنے کے ساتھ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے ڈزنیا ہوتا ہے ایک ڈر کی کیفیت ہوتی ہے اور چیسٹ پین بھی ہو سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر انگزائیٹی کچھ وقت کے لیے رہے ایک خاص لیمٹ تک ہو تو وہ چیز ایک نارمل ہے یعنی کہ آپ پیپر دینے جا رہے ہیں یا آپ کا ریزلٹ آ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ انگزائیٹی کی سٹیٹ بہت زیادہ دیر تک رہے پورا پورا دن رہے یا اگر تھوڑی دیر کے لیے آئے لیکن اتنی سویر ہو کہ آپ کو کام کام کرنے سے روکے یا آپ کی زندگی کو افیکٹ کرنا شروع کر دے تو وہ ہمارے پاس انگزائیٹی ڈیس آرڈر کہلاتا ہے پھر انگزائیٹی ڈیس آرڈر میں ہمارے پاس تین چیزیں آتی ہیں جن کو ہم سیپریٹ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہے ہمارے پاس جنرالائزڈ انگزائیٹی ڈیس آرڈر جنرالائزڈ انگزائیٹی ڈیس آرڈر کیا ہے اس کو ہم اس پہ بات کریں گے آج جنرالائز انگزائیٹی کے علاوہ انگزائیٹی میں آتے ہیں پینک اٹیکس پینک اٹیکس ہم دوسری ویڈیو پہ بات کریں گے ڈیٹیل سے پینک اٹیکس کے بارے اور انگزائیٹی کی تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ ہیں فوبیاز فوبیاز کیا ہوتے ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کیسے پریزنٹ کرتے ہیں وہ ہم ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنرلائیز انگزائیٹی ڈیسورڈر جنرلائیز انگزائیٹی ڈیسورڈر ایک ایسا انگزائیٹی کی سٹیٹ ہوتی ہے جس کی کوئی وجہ نہیں موجود ہوتی یعنی کہ پیشنٹ کو کوئی وجہ نہیں مل رہی ہوتی اور پیشنٹ کرونکلی پریشان رہتا ہے کرونکلی ایک انگزائیٹی کی سٹیٹ میں رہتا ہے لو لیول آف انگزائیٹی رہتے ہیں یعنی کہ بہت سویر سیمٹمز نہیں ہوتے لو لیول آف انگزائیٹی ہمیشہ انسان کو رہتے ہیں یعنی کہ یہ وہ پیشنٹ ہے جو صبح سویرے اٹھا اور کہتا ہے کہ اگر میں جوب پہ صحیح ٹائم پہ نہ پہنچا تو اس کو یہ سیمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ اگر آپ نے بچوں کو سکول سے اس نے لے کے آنا ہے تو اس کی ٹینشن میں اس کو یہ پھر سیمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے اس نے بل کہیں جمع کرانے ہیں تو اس کو پھر یہ سیمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی اور پیشنٹ جو ہوگا وہ بہت پریشان رہے گا اس کے علاوہ یہ پیشنٹ ایک کرونک سٹیٹ آف وری میں ہوتے ہیں یعنی کہ ہر وقت یہ پریشان رہتے ہیں کرونک سٹیٹ آف وری ہوتی ہے ان پیشنٹ کو چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی لیکن یہ پریشان رہتے ہیں یہ موسٹ آف در ڈیز یعنی کہ مہینہ اگر ہم ہفتے کی بات کریں تو ہفتے میں کئی دن یہ پریشان رہتے ہیں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان رہتے ہیں موسٹ آف در ڈیز جن پر یہ پریشان کی حالت میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ ابھی ہم کسی بندے کو اگر جنرلائز انگزائیٹی ڈیس آرڈر کے طور پر ہم ڈائیگنوز کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے کہ پیشنٹ کو سیمٹمز گریٹر دین آر ایکول ٹو سکس منٹس ڈیوریشن سے یہ مسئلہ رہ رہا ہو تب پیشنٹ کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے کہ ہاں اس کو واقعی میں جنرلائز انگزائیٹی ڈیس آرڈر ہے اور جن سومیٹک سیمٹمز کی ہم نے بات کی یعنی کہ یہ سومیٹک کمپلینٹس ہیں ساری کے ساری یہ سومیٹک سیمٹمز پیشنٹ میں موجود ہوں یہ سومیٹک سیمٹمز کتنے ہوں گے تو ہم پیشنٹ کو کلاسیفائی کریں گے اگر ہمارے پاس اگر پیشنٹ کو موجود ہوں تو اس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ انگزائیٹی کا پیشنٹ ہے جنرلائز انگزائیٹی ڈیس آرڈر کا ہے یہ کمپلینٹس کیا کیا ہو سکتی ہیں یہ کمپلینٹ سلیپ چینج ہو سکتی ہے پیشنٹ کی نیند خراب ہو گئی ہے پیشنٹ اب سو نہیں سکتا صحیح طریقے سے پیشنٹ کا ویٹ چینج ہو گیا ہے یعنی کہ پیشنٹ ویٹ لوس کر رہا ہے یا ویٹ گین کر رہا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو ایریٹیبلیٹی رہتی ہے یہ اب ایک سومیٹک کمپلینٹ ہے جو کہ اس کی زندگی کو افیکٹ کرے گی اور اس کے علاوہ پیشنٹ کی کانسنٹریشن افیکٹ ہو رہی ہے یعنی کہ آج کل وہ جوب جو کر رہا تھا اس میں ایک اچھی پرفارمس جوب تھی ایک اچھے ایمپلائیز میں آتا تھا لیکن اب وہ کانسنٹریشن افیکٹ ہونے کے وجہ سے وہ آپ صحیح کام نہیں کر پاتا ڈائیگنوسز اس کا بیسیکلی کلینیکل ڈائیگنوسز ہوتا ہے جس میں آپ کو سیمٹم سائنڈ سیمٹمز کو سامندے نظر رکھتے ہوئے آپ کو کلینیکل ڈائیگنوسز بنانا پڑتا ہے اور ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر پیشنٹ کو ایک کرونک انگزائیٹی کی سٹیٹ رہتی ہے اور لو لیولز آف انگزائیٹی ہے تو سب سے اچھا اچھی جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کے پاس سائیکو تھرپی ہے یعنی کہ اس کے سیمٹمز اتنے سیویر نہیں ہوتے اور کرونکلی پیشنٹ پریشان رہتا ہے تو سائیکو تھرپی انتہائی بہتر ہے میڈیکل تھرپی سے یعنی کہ میڈیکیشنز لانے سے پہلے آپ کو سائیکو تھرپی کرنی پڑے گی اور پیشنٹ کو کوشش یہ ہوگی کہ پیشنٹ کو میڈیکل تھرپی کی طرف نہ لے جائے میڈیسنز کا عادی نہ کیا جائے بلکہ سائیکو تھرپی سے ہی پیشنٹ کو ٹھیک کر دیا جائے سائیکو تھرپی میں پیشنٹ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیسے وہ اپنے ان سیمٹمز کو کنٹرول کرے کیسے ان کنڈیشنز سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ کو کیسے تسلیدیں اس میں ایکسرسائز بھی آتا ہے اس میں پیشنٹ کو سمجھایا جاتا ہے کہ چھوڑی چھوڑی بات ہیں جن پر وہ پریشان ہو رہا ہے ان کے پریشان ہونے کے بغیر بھی وہ ان سب سیچویشنز سے ڈیل کر سکتا ہے تو سائیکو تھرپی لائف سیل چینجز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اگر پیشنٹ سائیکو تھرپی سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ کو میڈیکل تھرپی کی طرف جانا پڑنا ہے اور اس کے لئے کیا دیا جاتا ہے سیلیکٹیو سیروٹونین ری اپ ٹیک انہیبیٹرز ایسیس آرائی کی تھرپی پہ پیشنٹ کو شروع کیا جاتا ہے ایسیس آرائی کی کرونک تھرپی ہوتی ہے اور پیشنٹ کو ایک خاص وقت کے لیے ایسیس آرائیز لینی پڑتی ہیں اگر پیشنٹ کو آپ کے پاس ایکیوٹلی پیشنٹ آتا ہے اور ان سخت سیمٹمز کے ساتھ ہوتا ہے تو فور دوز ایکیوٹ سٹیٹ فور دوز ایکیوٹ پینک اٹیکس والی ٹائپ سٹیٹ میں ہوتا ہے پیشنٹ کو ایکیوٹ سیمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں تو فور ایکیوٹ سٹیج آپ بینزوڈیازپین ہسپیٹل میں یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو بینزوڈیازپین نہ دی جائے کیونکہ یہ پیشنٹ جو ہے پھر اس پہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوتا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بینزوڈیازپین is used only in acute state جب پیشنٹ کو جنرلائز انگزائیٹی ڈیسورڈر کی وجہ سے پینک اٹیک آنا شروع ہو جائیں یعنی کہ اگر پیشنٹ کو پینک اٹیک آ گئے ہیں جنرلائز انگزائیٹی ڈیسورڈر کی وجہ سے تب ہم ایکیوٹلی یہ یوز کرتے ہیں اور کرونکلی یہ یوز نہیں کیا جاتا تو اس میں سمپل یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک جنرلائز انگزائیٹی ڈیسورڈر میں کرونک لو لیول آف انگزائیٹی رہتے ہیں most of the days most of the things کے بارے پریشان ہوتے ہیں ڈیاغنوزز کے لیے 6 مہینے سے زیادہ دیوریشن 6 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ پیشنٹ کو یہ مسئلہ رہا ہو 3 somatic complaint sleep change اور weight change irritability concentration یہ رہے ہو clinical ڈیاغنوزز بنانے کے لیے clinical ڈیاغنوزز یہ clinical ڈیاغنوزز ہے سائیکو تھرپی بہتر ہے میڈیکل تھرپی سے لیکن اگر کنٹرول نہ ہو رہے ہو تو آپ کو SSRI treatment پر ڈالنا پڑتا ہے for acute stage جس میں panic attack کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے تو آپ کو benzodiazepینز دینے ہونے ہیں تو یہ تھا انگزائیٹی کے بارے generalized انگزائیٹی اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے panic attack اور phobias کے بارے thank you very much